اسلام علیکم آپ کی اپنی انوشہ آپ کے ساتھ ہے اپنے آج کی ویلوگ میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کار خیر کو سیڑ شاندی والا نے اپنے ذمہ لے لیا تھا وہ ہار کی تصویب دیکھ کر عشاء ختمی ہو گیا تھا ہار دیکھ کے بغیر میں نے حیرت سے کہا نازو پھر مسکرائی میں نے پورا کام کیا تھا تو منہ بھائی کو جانتے ہو وہ میرا شریک تھا میں نے اس کی مدد سے یہ چکر چلایا تھا منہ بھائی کا نام سن کر میرا موہ بن گیا یہ ایک اور بدماش تھا چیزیں گروی رکھنے کے نام پر چوری کا مال خریدا کرتا تھا کمینہ اتنا کہ جاننے والا کو بھی نہیں بخشتا تھا اس کا تذکرہ کسی اور کہانی میں کروں گا تمہیں پارٹنر بنانے کے لیے یہی مددود ملا تھا وہ دراصل میں نے تمہارے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد میری حمد نہ ہوئی کہ تمہارے پاس آؤں اس نے اعتراف کیا وقتی طور پر مجھے واقعی اتنا حصہ تھا کہ میں تمہیں جھنم رسید کرنے پر غور کر رہا تھا لیکن بعد میں میں نے خود کو سمجھا لیا کہ تمہارے اعمال اس کے لیے کافی نہیں تو پھر میں یہ کناہ اپنے سر کیوں لوں ناظروں نے اس سچ بیانی پر بہت غلط نظروں سے مجھے دیکھا مگر موز سے کچھ نہیں کہا تھا اس نے کہانی جاری رکھی منہ بھائی نے یہودی صفت بنیے کا کردار ادا کیا تھا اور اس نے سیٹ چاندی والا کے سامنے اقرار کیا کہ اس نے یہ ہار تیس میں گروی رکھا تھا اور ایک ہفتے کے اندر اس کی رقم نہ ادا کی گئی تو وہ ہار ضبط کر لے گا اس نے سیٹ چاندی والا کو معایدی کی کافی بھی دکھائے پھر وہ شاہی خاتون کے مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا گوڈ تو پھر معاملہ کہاں خراب ہوا ناظر نے سر دہا بری جب سیٹ چاندی والا پچاس لاکھ بریف کیس میں لے کر منہ بھائی کے پاس پہنچا تو اس کے ساتھ کو جیک بھی تھا اس نے منہ بھائی کو پہچان لیا معلومان جاندی والا رقم کی حفاظت کے لیے کو جیک کو ساتھ لے گیا تھا اس وجہ سے وہ بچ گیا میں منہ بھائی کی دکان کی اکبی حصے میں تھی جب کو جیک نے منہ بھائی کی کردن پکڑی اور اس مردود نے فر فر ساری کہانی سنانا شروع کر دی میں نے اکبی راستے سے فران ہونے میں ہی آفیت سمجھی تھی یہاں کیسے آئیں میرے شہربر میں کئی ٹھکانے ہیں لیکن بدقسمتی سے اگر کو جیک یا چاندی والا تلاش کرنا چاہیں تو انہیں بہت سانی تلاش کر سکتے ہیں مجھے یہی ایک جگہ نظر آئی تھی جہاں کسی کا خیال نہیں جا سکتا تھا میری خوش قسمتی کہ جمی کی آنکھوں پر چربی چھڑ گئی اور وہ مجھے پہچان نہیں سکا دراصل جب میں اس سے ملنے آئی تو میں نے کچھ ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ جمی میرے چہرے پر کم سے کم توجہ دے اس نے مجھے رضیہ بھی مان لیا اور یہ دربا کرائے پر بھی دے دیا اگر کسی نفع کی امید ہو تو جمی اپنے باپ کو بھی پیچاننے سے انکار کر دے گا میں نے تبصرہ کیا اسے اتنا بے وقوع خیال نہ کرو اگر کسی نے ٹو لگائی تو جمی اس کے سامنے تمہارے بارے میں اگلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا نازو متفکر نظر آنے لگی یعنی جمی کسی فائدے کے لیے مجھے مروا دے گا سو فیصد میں نے یقین سکھا نازو ہوشیار رہنا میں کئی اور جا بھی نہیں سکتی وہ بولی پھر اس نے دانت پیسے اللہ اس منحوس کو جیک کا بیڑا خرق کرے اس کی وجہ سے میرا چانس مارا گیا میری زندگی بن جاتی جلیل چکربازوں کی زندگی ہمیشہ گن چکر بنی رہتی ہے میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا اپنے مارے میں کیا خیال ہے نازو نے تنس کیا نیک ہے یہ بتاؤ کہ کب تک ایسے چھپی رہو گی پتہ نہیں اس نے سر دا بھری میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے شہر سے ہی چلی جاؤ مگر اس کے لیے بھی رقم کی ضرورت ہوگی اور وہ تمہارے پاس ہے نہیں میں نے مسکرا کر کہا مجھ سے بھی مت مانگنا میرے پاس ہوتے تو میں جمی سے صرف پانچ سو روپے لینے کے لیے جمن ہانے کے دس چکر نہ لگاتا نازوں کا مون لٹک گیا تھا واضح طور پر وہ مجھ سے کچھ چینٹنے کے چکر میں تھی میرے جواب کے بعد اس کا موٹ خراب ہو گیا تھا جلیل تمہارے اندر بالکل مروت نہیں رہی ہے میں تمہارا بزنس پارٹنر تھا میں نے جواب دیا اور بزنس میں مروت نہیں ہوتی تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو دفعہ ہو جاؤ وہ ہر رہی میں بیٹھا رہا میں دوسرے طریقے سے تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم چاہو وہ کس طرح اس کا موٹ پھر بدل گیا دیکھو کوجیک نے تمہارا کام خراب کیا ہے تم اس کا بیڑا حرک کر دو نازو کا موٹ پھر بدل گیا بکو مت تم مجھے مروانا چاہتے ہو میں کوجیک سے بچتی پھیر رہی ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کا بیڑا حرک کر دوں چلی یہ مزاق کا وقت نہیں ہے دیکھو نازو ہم وہ ہیں جو اپنے ذہن سے کام لیتے ہیں اور ذہن سے کام لینے والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اگر تمہارے اندر حمد ہے تو چانس لو ورنہ کسی شریف آدمی سے شادی کر کے گھر بیٹھ چاو نازو نے شادی کے نام پر برا سموہ بنایا شریف آج کل شریف ہوتا ہی کون ہے مجھے تو نام نے ہاتھ شرفہ سے زیادہ تم شریف نظر آتے ہو کیا مجھ سے شادی کرو گے بندہ بک ہو چکا ہے میں نے خفت سے کہا اور اٹھ کڑا ہوا اگر کوئی ترقیب آ جائے تو مجھے یاد کر لینا جب پہ نیچے اترا تو جمی آہتے میں لگے نلکے پر اپنے کپڑے دوبارہ دھوتے ہوئے اس خبیس کو کوس رہا تھا جس نے اس کے کپڑوں والی الگنی کھول دی تھی ظاہر ہے وہ جانگیے میں تھا اس لیے اس کے گرد بچے یوں جمع تھے جیسے تماشاں نے کھانے والے مداری کے گرد جمع ہوتے ہیں رقم آتی میں نے بمبائی بریانی والی کی ریڈی کا روح کیا اور راجہ کو وہاں نام پا کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا ہی تھا کہ راجہ آ گیا اور اس نے بیتکلفی سے دوسری پلیٹ کا آرڈر دے دیا منحوس آدمی ویسے تو تیری صورت نظر نہیں آتی مگر ایسے موقع پر تو نے ضرور ٹھپک نہ ہوتا ہے میں نے جل کر کہا اپنا بل خود دینا جلیل اتنا تنگ دل مت بن راجہ نے ملامت کی اور پھرتی سے بریانی اپنے بیدے میں منتقل کرنے لگا میں نے بریانی جتنی دیر میں ختم کی راجہ دوسری پلیٹ لے چکا تھا ایسا لگ رہا تھا اسے دھونہ دار ورچو کی فرواہ نہ ہو ایک پلیٹ کھا کر مجھے تین قبل دینا پڑا تھا میرا موڈ بحال کرنے کے لیے راجہ نے فتو کے کیفے میں چائے پلانے کو کہا فتو نے بیوی کی طرح ڈیک بھی بدل دیا تھا یہ زیادہ طاقتوار ایمپلی فائر اور سفیکرس کے ساتھ لوگوں کی سماعت میں خلل ڈال کر خدمتیں خلق کر رہا تھا اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسری کی حیبتیں گرنے سے بچ ہوئے تھے پچھلی مرتبہ فتو نے مجھے چائے میں جمال گھٹا دینے کی جو مضمون کوشش کی تھی وہ چھوٹی کی مخبری کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی بعد میں پہلوان نے یہ چائے پی اور فتو کی مرمت لگائی تھی اس کے نتیجے میں وہ اپنا بایاں ہاتھ متعدد اہم کاموں میں استعمال کرنے سے کاثر ہو گیا تھا اور اس کا دائیہ پیر سرات مستقیم سے بھٹک گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی چال چارلی چپلن سے مشابہ ہو گئی تھی ناک کا پانسہ بیٹ چاننے سے وہ منمنا کر بات کرتا تھا مجھے دیکھ کر اس نے کھا جانے والے ناظروں سے دھورا ابے تو خبیصو زمان وہ منمنایا بھاگ جائے یہاں سے آج تیری آواز کسی زکام صدہ پکری سے مل رہی ہے میں ہسا کیا نئی بیوی کے بجائے تو نے عملی اچار کا استعمال شروع کر دیا ہے پتو بیٹے احتیاط کیا کر زمانہ خراب ہے ہو سکتا ہے اس پر تو ہی باپ بن جائے اگر زمان سے کسی کا قتل ممکن ہوتا تو اس روز فتو مجھے قتل کر چکا ہوتا اس نے مارے تیش کے تھر تھر کامتے ہوئے کہا خبیص مردود تجھے جرت کیسی ہوئی میرے بیوی کا نام لینے کی اور اس کے بارے میں بھی خودہ بکواس کرنے کی بیوی میں نے معصومیات سے کہا میں نے تو تیرے بارے میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اپنے اگلے فرزن کو احتیاطاً تو خود ہی نہ جنم دے دے اس طرح والدیت میں بھی کوئی شک راجہ مجھے کھینچ کرنا لے جاتا تو فتو اپنا نیا ڈیک میرے سر پر دے مارتا خدا کے واسطے فتو کے موں نہ لگا کر ادھار کا یہ راستہ بھی بند ہو جائے گا راجہ نے جھلا کر کہا فکر کیوں کرتا ہے یار فتو اپنا یار بھکچک کر لیتا ہے لیکن ادھار بند نہیں کرے گا اسے پیسے ملی جاتے ہیں کچھ تیر بعد فتو نے ثابت کر دیا کہ دشمنی اپنی جگہ اور کاروبار اپنی جگہ اس نے چائے بجوا دی تھی راجہ نے دکھی لے جے میں مطلب کی ابا نے فیصلہ کر لیا ہے اب اس گھر میں یا وہ رہے گا یا پھر بھی وہ ہی رہے گا راجہ مردہ لے جے میں بولا وجہ جاننا ضروری نہیں تھا راجہ کا ستم زریف باب اس سے ایسا سلوک کرتا تھا جو ستہلا باب بھی نہیں کرتا وجہ راجہ کی ہڈ حرامی کو بھی قرار دیا جا سکتا تھا وہ کام کرنے کا روادار نہیں تھا اور اس کے لیے اس کے لیے اس کے پاس 101 بہانے تھے چائے کے بعد راجہ نے چھوٹے کو پچاس کا ایک نوٹ دیا تو میں حیران رہ گئے راجہ کے پاس دس سے بڑا نوٹ اسی وقت دیکھنے میں آتا تھا جب وہ کہیں ہاتھ مارتا تھا یا اس کا باب اسے غلطی سے کھاکوں سے رقم وصول کرنے بھیج دیتا تھا تو نے پاکٹ ماری ہے میں نے مشکوک لیچے میں کہا کہاں یار اب تو لوگوں کے بٹلے سے بلز یا کریڈٹ کارز نکل دیں کیش کہیں نہیں ہے نہ جیبوں میں نہ بینکوں میں پھر اببہ کی جیب صاف کی کہاں یار راجہ نے دوسری سردہ بری آج کا لبہ نے پیسے کی طرف سے ایسے ہوشیار رہنا شروع کر دیا جیسے جیل سے جیسے چیل سے مرخی ہوشیار رہتی ہے کہاں یار راجہ نے دوسری سردہ بری آج کا لبہ پیسے کی طرف سے ایسے ہوشیار رہتا ہے جیسے چیل مرخی سے اشارت دی ہے کہ اس کے چوزے نہ لے جائے یہ تو عرفہ نے دیئے ہیں عرفہ نے میں بھونچکا رہے گیا نادر شاہ کی بیٹی اس نے ہاں یار راجہ کے لہجے میں فخر تھا وہ مجھ سے سچا پیار کرنے لگی ہے جب اسے معلوم ہوا کہ میری جیب خالی ہے تو اس نے پچاس روپے دے دیئے یار حرافہ میرا مطلب ہے عرفہ بخیر کسی مطلب کہ کسی کو آنکھ بھی نہ مارے حیرت ہے پھر پچاس روپے ابے میں اس کا عاشق ہوں راجہ نے برا مان کر کہا کیا شنو تجھے کچھ نہیں دیتی دیتی تو بہت کچھ ہے لیکن عملی طور پر میرے ہاتھ کچھ نہیں آتا میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا البتہ میرا سارا اکاؤنٹ اس کے پاس ہے بخواس نہ کر میں نے تجھے کبھی خالی جیب نہیں دیکھا اللہ کا کرم ہے میں نے خلوص نیت سے کہا اچانک فتو نازل ہو گیا ابے مردود اس نے من منا کر کہا چالی نوٹ دینے کے لیے میں ہی رہ گیا تھا راجہ کے ساتھ میں بھی اچھل پڑا راجہ چل لائے بخواس نہ کر میں نے اصل نوٹ دیا تھا یہ دیکھ اس میں قیدعظم کی دوسری تصویر کہاں ہے فتو نے راجہ کے سامنے نوٹ لہرایا اس کا رنگ گڑ گیا تھا معاملہ خراب ہو رہا تھا اٹھ گٹھ کے لوگ دلچسپی لے رہے تھے میں نے فردی سے فتو سے پچاس کا نوٹ چھین لیا اور اسے پانچ روپے دے دیئے یہ رہے تیری چائے کے پیسے اگر کھلا نہیں ہے تو اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے فتو دنگ رہ گیا تھا میری چالاکی پر پھر میں موقع سے فائدہ اٹھا کر راجہ سمیت بھاگ نکلا اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو ساری پبلک واقف ہو جاتی یہ بات چھپی نہ رہتی اور بعد میں نادر شاہ کے لیے یہ آسان ہو جاتا کہ وہ ہمیں پکڑ کر نوٹ نکلوا لیتا البتہ راجہ مارا جاتا عارفہ کا نام لینا ہی اس کے لیے عمر کے مساوی ہو جاتا ہے ذرا دور آ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور راجہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اللو کے بٹھے عاشق کی دم مروا دیا تھا نا اس حرافہ نے یار ہو سکتا ہے اسے بھی نہ معلوم ہو راجہ نے مدافعتی انداز میں کہا بکواس نہ کر وہ نادر شاہ کی دخترے بدختر ہے اسے اصلی اور نکلی کی خوب پیچان ہے اس نے جان بوجھ کر تجھے یہ جالی نوٹ دیا ہے تاکہ تو پکڑا جائے اور تیری نام نے ہاتھ عاشقی سے اس کی جان چھوٹ جائے راجہ خون کی گھونٹ پی کر بولا ممکن ہے تو ٹھیک کہہ رہا یہ بھی ممکن ہے اس نے اپنے جلاد صفت باپ کو بتا دیا ہو اور اب وہ تیری تلاش میں ہو تجھے جالی نوٹ رکھنے کے الزام میں گرفتار کر کے اسے خاصی خوشی ہوگی راجہ کا رنگ فک ہو گیا عارفہ ایسا نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی میں نے تلخی سے کہا کیا تو اس کی فطرت کو نہیں جانتا وہ ایک آشق پر کنات کرنے والوں ایسے نہیں ہے میں نے نوٹ کا معاینہ کیا یہ واقعی جالی تھا اس میں قائد عظم کی بارٹر مارک سے نظر آنے والی تصویر غائب تھی اور اس کی جگہ سادہ سادہ دائرہ بننا ہوا تھا ہرافہ عارفہ نے راجہ کو اور اس کے ساتھ مجھے مرمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی راجہ نے نوٹ مجھ سے واپس لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا وہ عارفہ کی اس دخوابازی پر افسردہ اور مشتعل تھا اس نے اعلان کیا کہ وہ عارفہ کچھ چھوڑے گا نہیں اسے یہ دھوکہ بہت مہنگا پڑے گا راجہ نے کہا ہاں بیچاری پہلی پچاس روپے کا ایک جالی نوٹ گما چکی ہے میں نے ہس کر کہا تو راجہ بکتا جھکتا واک اوٹ کر گیا وہ بریانی کھا چکا تھا اور میرے خرچے پر چائے بھی پی چکا تھا نازہ اس نے اس بات کو بھانا بنا لیا اور اقصد ہو گیا لیکن میں اس کا شکر گزار تھا اس نے مجھے ایک آئیڈیا دے دیا تھا مگر اس کیلئے خاصی بڑی رقم کی ضرورت تھی شنو خاصی تاخیر سے چھت پر آئی تھی اتنی دیر میں میں چھت کا رقمہ ناب چکا تھا آسمان پر اڑنے والے کبوتروں کی تعداد تین بار گن چکا تھا جس میں ہر بار فرق آیا تھا میں نے محلے کی چھتوں پر کھڑے سارے اشاق کا حدود اربا اور ان کی نظروں کے اشارے بھی ناب لیے تھے جو صاحب کا پیمائشوں سے خاص سے مختلف تھے جیسے سامنے والے سنو میہ سنو میہ اپنے تیل زدہ بالوں کو اس لیکے سے جمع کر شمال مغرب میں روزانہ آنے والی لڑکی سے اسلام بیام کرتے تھے لیکن لیکن جب سے اس کی بھائیوں نے خیر سگھا لی کہ جذبے کا اظہار کے طور پر سنو میہ کے اگلے دو دانت توڑے تھے انہوں نے اپنی نگاؤں کا قبلہ نما تبدیل کرتے ہوئے اسے جنوب مشرق کی طرف کر لیا تھا وہاں ایک انجمن کی جسامت والی حسینہ پائی جاتی تھی جسے ریشم کے سائز کے کپڑے پیرنے کا شوق تھا وہ ہر طرف سے جامع سے باہر نظر آتی تھی آج کل چھت پر جمع ہونے والے نوجوانوں میں سب سے زیادہ ہٹ جا رہی تھی سامنے والی چاند بانو کیونکہ بازابتہ طور پر چاند میہ کی منکوہ تھی اس لئے اسے سب کن اکھیوں سے ضرور دیکھا کرتے تھے لیکن کوئی نظر جمع کر نہیں دارتا تھا وہ چھت پر کمی پائی جاتی تھی اور اس سوس وہ چھت پر تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی شنو آگئی اس نے مجھے پکڑ لیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اس نے سیاہ کبوتر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا مگر سوال مجھ سے ہی تھا کچھ نہیں میں تمہارا انتظار کر رہا تھا میں نے دیکھ لیا کہ کس طرح کر رہے تھے شنو کا حسد سے برا حال لگ رہا تھا انصاف کی بات تھی کہ جان بانو ہر لحاظ سے شنو سے زیادہ خوبصورت تھی لیکن میں اس حقیقت کا احسار شنو کے سامنے کر کے مقتول نہیں ہونا چاہتا تھا آج تم کل سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو میں نے موضوع بدل دیا تب ہی تم اس شادی شدہ حرافہ کو دیکھ رہے تھے جو روز شام بند تھن کا چھت پر آ جاتی ہے اس نے تنس کیا تو کیا کرتا اس پر میں نے جلہ کے کہا دو گھنٹے سے تمہارے انتظار میں ٹہل رہا تھا اگر تم جلدی آ جاؤ تو مجھے کسی اور کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے میں نے چالاکی سے سارا الزام شنو پر ڈال دیا میں نے اس کے حسن کی تعریف میں موبال کے سے کام نہیں لیا تھا وہ جست پچامے اور کلیوں والے خودتے میں تیار ہو کر آئی تھی میکپ کے ساتھ اس نے دو چھوٹیاں باندھ رکھی تھی جو کالی ناغنوں کی طرح دائم بھائیں پہرہ دے رہی تھی شنو میرے تفصیلی معاینے سے ذرا شرمائی تھی اس نے زرحل آپ کچھ کہا اور بولی کیوں بلایا جلدی بتاؤ مجھے مائیوں میں جانا ہے کاش کہ تم خود مائیوں بیٹھ چاو میں نے سر داب بری میں جا رہی ہوں شنو نے دھمکی دی میں نے جلدی سے اس کا دوپٹہ تھام لیا دوپٹہ چھوڑو ہرگز نہیں پہلے میری بات سنو اچھا بابا کہو شنو نے دھپٹے کے دوسرے سرے کو انگلی پر لپیٹنا شروع کر دیا اس کا خیال تھا کہ میں اس کی حسن کی شان میں کوئی قصیدہ کہنے جا رہا ہوں مگر میں نے جب حمد کر کے اسے دس ہزار روپے مانگے اس کا موں بان گیا تھا اس نے انگلی پر سے دھپٹہ ہوتا رہا ہر رہی نہیں ہے میرے پاس دس ہزار روپے میں نے دانت نکال کر کہا مجھے معلوم ہے تمہارے والیٹ میں ایتی گنجائش بھی نہیں ہے اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جہاں رہیں خوش رہیں شادو عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آل نوٹیفکیشنز کو سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن پر وقت ملتی رہے اللہ حافظ اللہ نکھے پان